اسلام علیکم ویلکم ٹو رائل ڈیلیکیسیز آج ہم عید کیلئے ایک سپیشل ریسپی لائے ہیں لچھا پراتا ریسٹرون سٹائل لچھا پراتا بنائیں گے ہم یا آپ عید کے موقع سے یا کسی بھی تیوہار کے موقع سے یا آپ کے گھر میں دعویٰ تو اس وقت آپ یہ بنا کے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اور جب آپ کو کھانا ہو یا مہمانوں کو کھلانا ہو تو فریج سے آپ نکالیے فریزر سے نکالیے اور اسے مائکرویو میں گرم کر لیجے یا توے پر سیکھ لیجے اور یہ بلکل فریش لگے گا لگ بک دس دن آرام سے یہ فریزر میں رہ جائیں گے اور یہ میں نے پانچ طریقوں سے بنانا سکھایا ہے یہاں پر جو میتھڈ بھی آپ کو آسان لگے آپ اس طریقے سے بنا لیجے پانچوں طریقے بہت آسان ہیں بہت ڈیفرینٹ ہیں اور بہت اچھے ہیں کسی میں ہمارے لچھے جو ہیں چوڑے بنیں گے کسی میں پتلے بنیں گے لیکن پانچوں طریقوں سے پراتے بہت ہی اچھے بنتے ہیں بہت فلیک ہی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا بہت اچھا آئے گا چلیے آئے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے دھائی کپ میدہ لیے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالا اس کے بعد ڈالی ہوں میں ون ٹی سپون شکر چینی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پراتے کا آپ چاہیں تو پسی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایسی ڈال دی ایک انڈر ڈالا ہے میں نے یہاں پر اور میرا کپ جو تھا میزرنگ کپ وہ ڈھائی سو ایمل کا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر چار ٹی سپون ڈالا اور اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں سارے چیزوں اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لیجے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں اسے گون لیں گے ایک سوفٹ ڈال تیار کرنا ہے ہمیں زیادہ سٹیف ڈال نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ گون گیا ہے اسے تیس منٹ کا ریس دیں گے تیس منٹ کے بعد یہ میں نے کھول کے دیکھا یہ تیار ہے بنانے کے لیے سے تھوڑا سا میں اور گونوں گی لگو پانچ منٹ ہمیں اور گوننا جتنا اچھا گونوہ ہوگا ہمارا آٹا اتنے ہی اچھے پراتے ہمارے بن کا تیار ہوں گے اسے اچھی طرح سے سمودھ کر لیجے گون کے تھوڑا سا سوکھ آٹے لگا کے اب میں اسے تھوڑا سا اور نیٹ کروں گے اور اس کے بعد اس کے پانچ سیکشنز کروں گے یہ سے پانچ حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے ہم ایکوال حصوں میں یہ میں نے پانچ پیڑے بنا لیے میڈیم سائز کی پیڑے ہیں اب میں بیلنا شروع کر رہی ہوں پہلا پراتے اپنا سب سے پہلا جو میتھاڈ ہے وہ سب سے سمپل ہے اور سب سے آسان ہے اور بہت زیادہ کومن ہے جو ریسٹوران میں یوز ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گی ایسے اچھے سے بڑا کر لیں جتنا بڑا کر سکے آپ اس کے بعد ایک سائٹ سے اس میں کٹ لگائیں گے پہلے میں یہاں گھیر ڈال رہی ہوں دیسی کی میں نے دیسی کی اس کی آپ چاہے تو آئیل ڈال لیجے یا بٹن لگا لیجے اس کے اوپر سے ایک چھنی کی مدد سے میں یہاں پر میدہ چھڑک رہی ہوں آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے پرسٹ میتھرڈ میں یہاں تھوڑا سا ایک کٹ لگایا میں نے پراتے میں اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو رول کریں گے کہ دیکھیں یہ رول ہو گیا اب اس کے جو ایجز اس کو تھوڑا سا پھیلا لیجے دبا کے اب اس کو لٹ کے اس طرح سے کھڑا کر کے گھوماتے وے دبا دیں گے اچھے سے گھوماتے وے یہ اسے پریس کر دیجئے آپ یہ ایک پیڑا ہمارا بن کے تیار ہو گیا ایک طریقے کا اسے میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی اب میتھڑ ہمارے سٹارٹ ہوگا یہ دوسرا بھی میں نے بے لیا ہے اس پہ گھی بھی لگا دیا اور سوکھ ہٹا بھی لگا دیا اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی اور اسے ہمیں تھوڑا سا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اسے پھٹکنا اس طرح سے کیجئے جیسے میں کر دی ہوں ایسے یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا اور یہ آپ آپ اس پائرل شیف لے لے گئے اور اچھی لیاز آتی اب اس طرح سے ایسے گھوماتے پہ اس کو رول کر لیجئے یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا پیڑا ہمارا بن گیا ہے دوسرے کو بھی ایسی کریں گے دوسرے پارٹ کو اس طرح سے پٹکتے ہوئے اچھے سے سٹریچ کرتے جائیں اور اس طرح سے میں بیچ بیچ میں گھوما رہی ہوں اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے گھومانا جب یہ پتلا لبما ہو جائے تو اس کو رول کر لیں دونوں سائٹ سے بھی رول کر سکتے تاکہ اور زیادہ لیاز آئیں دوسرے اب یہ تھوڑا سا گھی بیچ میں لگانا اور یہ سوکا آٹا لگا دیا اس پہ اور اس پہ رکھ کے دبا دیں یہ بن گیا ہمارا دوسرا اب تیسرا میتھرڈ دیکھتے یہ بھی بہت اچھا میتھرڈ اس سے بہت اچھی لیاز آتی ہے اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھئے بیچ میں میں ایک چھلکہ سے چھید کیا اور اسے باہر کی طرف پھیلاتے جانا ہے اس چھید کو بڑا کرتے جانا ہمیں باہر کی طرف رول کرتے ہوئے پراتے کو پورا رول کر لیں گے رول کرتے جائیں گے دباتے جائیں گے یہ دیکھ ایک رنگ کی شیپ میں آ جائے گا اور اس کو الگ کر لیں گے دباتے 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 یہ لمبا پتلا اس طرح سے یہ بن جائے گا ایسا شیپ آ جائے تو ہم رول کریں گے دونوں سائٹ سے پہلے ایک سائٹ سے آدھ رول کریں گے تھوڑا پتلا کر لیں جائے تاک یہ اور لمبا ہو جائے اور اس کے دوسری سائٹ سے پھر رول کر رہی ہوں یہ دونوں سائٹ سے رول ہو گیا ہمارا اب یہ بیچ میں گھی لگانا ہے گھی اچھی طرح سے لگائی ہے اب یہ تھوڑا سوکھا آٹ ڈالیں گے اس کو اوپر اٹھا کے اس کے اوپر دبا کے اس سے چپکا دینا ہے یہ تیسرا میتھرڈ بھی ہمارا ہو گیا کمپلیٹ تیسرے طریقے سے بھی ہم نے بنا لیا اب چوتھا میں تھرڈ دیکھتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا لمبا بیل ہے تھوڑا سے لمبائی میں بیل ہے اور اس طرح سے ایک سائٹ اٹھا کے اس طرح سے ہمیں یہ فولڈ کرتے جانا ہے یہ دیکھئے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے کیجئے گا یہ اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں تاک زیادہ زیادہ لیئرز آجائیں پراتے میں ہمارے اس کو ہلکا سا پریس کرنا بہت زیادہ زور سے مد دبائیے گا ورنہ یہ لیئرز نہیں آئیں گی اچھی اس کو اپ رول کرتے وے پیڑے کا شیف دے دیں گے جو کنار اس کو نیچے کی طرف دبا دیں گے یہ بن گیا اب ہمارا پانچ ور اور آخری میتھڈ یہ میتھڈ میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند اس سے بہت اچھی لیئرز آتی اسے تھوڑا سا میں پیڑے کو بیل دیا اور یہ تھوڑا سا سٹریچ کر رہی ہوں پراتے کو جتنا پھیلا سکیے جتنا پتلا بیل سکیے بیل لیجے اس کے بعد ہم لگائیں گے گھی یا آئل جو بھی آپ لگانا چاہیں اسے اچھے سے پھیلا لینا سوکھا اٹھ رالیں گے اب اس میں کٹس لگانے باریک باریک لمبی لمبی سٹریپ میں آپ اس کو کٹ دیچیں پورے پراتے کو پتلی لمبی لمبی جتنی زیادہ پتلی اور زیادہ لیئرز آپ کو چاہیے ہوتی زیادہ پتلی سٹریپ آپ کٹ سکتے میں بہت زیادہ پتلی نہیں کٹ رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ لیئرز بھی نہیں پسند ہے 1 inch کی لگ بگ سٹریپ کٹ رہی ہوں میں آپ اپنے مرضی سے جتنی پتلی آپ کو پسند ہو آپ اپنے مرضی زیادہ لیئرز آئیں گے پراتے میں یہ کٹ گیا ہے پورا پراتا اب اس کو ایک سائٹ سے اٹھاتے ہو ہلکے ہاتھوں سے صرف دو انگوٹھوں کی مدد سے اس کو رول کرتے جائیں گے ہلکا سا پوش کرتے جائیں گے آگی کی طرف رول کر جائیں گے دبانا بلکل بھی نہیں ہے زیادہ دبائے اگر آپ نے تو یہ لیئرز چپک جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے میں کری ہلکا سا اس کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے پوش کرتے جانا اور رول کر دینا پورا یہ ہو گیا ہمارا رول ہلکے سا پریشر ڈال نا ہے اور اس طرح سے رول کر دیں گے پیڑے کی شیپ دینے کے پیڑے 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 سب سے زیادہ لیئرز آئیں گے اور سب سے زیادہ اچھا بنائے گا یہ پیڑا لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو پسند ہو آپ اپنی سہولت کی ساب سے بنا لیجیے سب ہمارے پیڑے بہت اچھے بنتے ہیں لیکن ہمارے پانچ پیڑے بن تیار ہیں پانچ طریقے سے بیلیں گے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ کس طرح کی لیئرز آئیں پہلا بیل رہی ہوں پورا بیلی ہے میں نے دیکھی اتنا موٹا رکھا ہے جسے پراتے اسے سیکھ لیتے ہیں ہائی فلیم پہ سیکھئے زیادہ لو فلیم پہ مت سیکھئے دونوں طرف سے ہلکا ہلکا سکھ چاہے تو اس کے بعد ہم گھی لگائیں گے پہلے ہی گھی مت لگائی ہے اچھے سے پہلا دیا میں نے اور پلٹنے کے بعد ادھر بھی ہلکا ہلکا سا گولڈن ہونے لگا تو ادھر بھی ہم نے گھی لگا لیا اچھے سے پلٹ دیجئے یہ دیکھیں دونوں طرف سے سکھ گیا ہے یہ پراتے ہمارے ایک تیار ہے دوسرا بھی سیکھ لیں گے یہ گھی لگا رہی ہوں میں پلٹ کے یہ دیکھیں یہ وہ پراتہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے بیلا تھا فرسٹ میتھرڈ جو میں نے پتایا تھا اس سے اس طرح سے لیئے جاتی جو آپ نے دیکھی یہ ہمارا تیسرا بھی تیار ہو گیا چوتھا بھی ہم نے تیار کر لیا اب یہ ہے ہمارا پانچ اور آخری پراتے دیکھئے ایک طرف سے دیکھ جائے اس کے بعد آپ گھی لگائی ہے میں تھوڑا کمی لگا رہی ہوں آپ کی مرضی آپ کو زیادہ گھی پسند پراتے میں زیادہ لگا لی جی لازٹ پراتے بھی ہمارا سکھ کے تیار ہے بہت ہی بہت بہت رین اور اتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی